تو جہنم کی آگ کا جو مین ٹارگٹ ہوگا انسان کے تمام آزامیں صرف چہرہ ہوگا صرف چہرہ یہ مین ٹارگٹ ہے پورا وزن تو جلے گئے چہرے پر وَتَغَشَ اُجُوهُمُ النَّارِ اور آپ ان کے چہروں کو ڈھک لے گئے صرف پورا اس لئے کسی چہرے کو پورے چہرے کو پر اچھا میکپ کرتے ہیں نا تو اس پورے چہرے کا مطلب جو پورے چہرے اب گاشرے کا مطلب یہ کسی چیز کو پوری طرح ڈھک لے اسے یہ دیکھو یہ پورا ڈھک گیا ہے اس کو غشاوہ کہتے ہیں تو غشاوہ کہتے ہیں پوری چیز کو ڈھک لے تو یہ چہروں کو اسے ڈھک لے گی اسی کو پر میکپ کرتے تھے جہنم کیا بولے گی اسی کو پر میکپ کرتے تھے نا اسی کے ذریعے بے حیائی پھیلاتے تھے اسی کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے یہی چہرہ ہے نا آج اس چہرے کو سکوچ کر دیتے ہیں تَلْفَوُ جُوهُمُ النَّارِ یہ جہنم کیا فیر آف دہ ہیل سکوچ دیر فیسز ان کے چہروں کو سکوچ کر دے گی ایک تو کالی ہو بھی دوسرے ان کے چہروں کو کالا کر دے گی جس کو وائٹ کرنے میں پوری لائف لگا دے رہے تھے پوری لائف لگا دیتا ہے وَتَقْشَعُ جُوهُمُ النَّارِ اور ایک نکتہ اور کی اسی چہرے کو کنٹھا کے گئے مین ٹارگٹ کیوں وجہ یہ ہے کہ پورے آزائے بدن میں چہرے کا حصہ ایسا حصہ ہے جو دیگر آزائے بدن کے مقابلے میں سب سے زیادہ نازک سنسٹیف اور حساس ہے معمولی دات پر درد ہونے لگتا ہے تو پورا چہرہ آدمی کا مرجہ جاتا ہے دات درد کرنے لگے کہیں آنکھ میں تکلیف ہو بدن کا ایک اوز ہو اگر کہیں تکلیف میں مبتلا ہو تو پورے بدن کو تکلیف محسوس ہوتی ہے خاص طور سے چہرے کے اوپر کہیں معمولی تکلیف ہو تو پورا بدن سے متاثر ہوتا ہے آدمی کا دماغ قابو میں نہیں رہتا اس لیے کہ چہرے کا جو پورا حصہ ہے بدن کے دیگر آزائے کے مقابلے میں انتہائی نازک حساس اور سنسٹیف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی سنسٹیف حصے کو آگ کے حملے کا مرکز بنا دیا جائے گا سینٹر یہ ہی ہوگا اسی کو پر حملہ کرے گی اسی چہرے کے ذریعے فلموں میں دھوکہ دیتے تھے اسی چہرے کے ذریعے لوگوں کو فساتے تھے لڑکیوں کو خراب کرتے تھے یہی چہرہ ہے نا لوگوں کے پیسے لوٹتے تھے ان کے چہروں کو ٹارگٹ بنائے گیا یہ تو کالی ہے ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے یہ قرآن تو پڑھے ان کی حالت کیا ہونے والی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے بہت خوفناک جگہ ہے بہت خوفناک جگہ ہے